موسیقی السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئے ہو برکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور یہ میں تھوڑی سی فیس کیر کر رہی ہوں مورننگ روٹین میں ہی یہ میری شامل ہے کہ صبح نماز کی ویدہ سے صبح صبح فیس واش ٹود برس سارا کام کر لیتی ہوں لیکن جس وقت بچے سکول چلے جاتے ہیں اور شہداد بھی بریکفس کر لیتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں شاور لینے کے لیے اور میں اپنے فیس پر تھوڑا سے یہ کوئی بھی کریم سیرم لوشن بزرگار میں نے ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوتی ہے روز کچھ نہ کچھ لگ سا لگا لیتی ہوں جو سکین اچھی رہتی ہے یہ تقریباً سکس تھرٹی سے سات بجے کے درمیان کا ٹائم ہے اور پھر ہماری جو زہر کی ازان ہے وہ تقریباً بارہ بجے کے اراؤنڈ ہوتی ہے تو اس ٹائم تک نہ میرے پاس پانچ گھنٹے ہوتے ہیں سو اس فرح سے میں تھوڑی سی فاؤنڈیشن بھی مورننگ میں لگاتی ہوں تاکہ جب وضو کرنا ہے تب تو زیارہ فاؤنڈیشن اتارنی پڑے گی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو میری ویڈیو میکنگ ہے وہ میں فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی کر لیوں تھوڑا تھوڑا ذرا چہرہ فریش رہتا ہے کریم کی طرح بس تھوڑی سی لگا لیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ فل کوریج دیتی ہوں تو خیر جو لپ گلاؤس بھی میں نے لگا لیا ہے تھوڑا سا میں نے اپنا جو ہے وارٹ سپلیش بھی لگا لیا ہے and I am ready for the day گھر کے کام شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلا ٹاسک میرے مائن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اور ہملوں کے جو کپڑے ہیں دھونے والے ان ساروں کو کلیکٹ کرنا ہے اور جا کے باسکٹ میں رکھنا ہے اور پھر جب ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے میں مشین جو ہے وہ اس میں اس کو آن کرتی ہوں تو تقریباً ایک سے دو دن میں ایک بار مشین چلا لیتی ہوں ویسے نوملی کیا ہوتا تھا کہ تقریباً دو مہینے پہلے کی وقت ہے کہ میں ڈیلی ڈیلی کپڑے دھو لیتی تھی لیکن پھر وہ حیبٹ ختم ہو جاتی ہے حیبٹس وہاں کے چینج ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد میں سبزی وغیرہ نکالنے کے لیے آئی فریج میں سے چیزیں نکالیں تو مجھے خیال آئے کہ ابھی ڈیش واشر تو بھی آن کرنا ہے تو میں کیوں نہ یہ جو کنٹینرز ہیں اس میں ڈال دوں سیلیڈ کیونکہ سیلیڈ میں نے زیادہ کونٹیٹی میں بنایا تھا بڑے بولز میں رکھا ہوا تھا اب وہ تھوڑی کونٹیٹی کم رہ گئی ہے سو اس کو میں شفٹ کر لوں گی اور بڑے والے جو یہ جو بولز ہیں ان کو واش کر لیں گے چھوٹے چھوٹے کر کے کافی سارے کام ہوتے ہیں لیکن مزہ آتا ہے صبح صبح بچے اب سکول جاتے ہیں میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی اس بات کو لے کے کہ میری ویڈیو کبھی بھی ٹائم پہ ایڈٹ نہیں ہوتی تھی جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں نا ویکیشنز میں تو یہ ٹائمز کو میں بڑا انجوائی کرتی ہوں کہ بچے سکول گئے میں میں اپنے مرضی کے سارے کام کر لیتی ہوں آلو انڈا بنانے کا پلان ہے تو ایگز بوائل کریں اور ایک جو جو کریکس والے ایگز ہیں ان کو تیڑا میڈا رکھ رہی ہوں تاکہ کریکس جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہے ایگ لیکن پھر بھی ایک ایگ میں سے نکل ہی آیا تو اس کی ایگ وائٹ اچھا جی انڈے بوائل ہونے کے لیے رہیں گے اتنی دے میں میں سبزی وغیرہ کٹ کر لوں گی ساری اور جو برطن ہیں صبح کے وہ میں رکھتی جاؤں گی ساتھ ساتھی رات میں میں ڈش واشر آن کر کے چلا دیتی ہوں سائیکل اور ڈش واشر آف ہو جاتا ہے برطن مغیرہ دھول کے ڈرائے ہو جاتے ہیں اور صبح بچوں کو ناشتہ بنا کے لنچ دیتی ہوں تو شہزاد مشاری کو ناشتہ کراتے ہیں اس ٹائم میں میں ڈش واشر اور اپنا جو ڈش ڈرائنگ ریک ہے ان دونوں کو خالی کر لیتی ہوں تاکہ پورے دن کے لیے مجھے آسانی ہو جائے تو ساتھ ساتھ برطن میں اس کے اندر رکھتی چلی جاتی ہوں برطن دھونے کی میں بلکل بھی فین نہیں ہوں اگر میں پاس ڈش واشر نہ ہوتا تو برطن سارا ساتھ دن پڑے رہتے ہیں میں یقین کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے بلکل نہیں پسند برطن دھونے مجھے اور میری فیملی کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے کھانے بنانے اور کھانے اچھے لگتے ہیں تو آلو اور نا جو نا اس ویگ کے منیو میں نہیں تھا لیکن جب یہ لوگ روز شوک سے پوچھتے ہیں کیونکہ مینو جو میں لکھا ہوتا ہے نا فریج پہ لگایا ہوتا اس کو کوئی نہیں دیکھتا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ برطن کیا بنے گا اور میں بتاتی ہوں تو جب میں نے بتایا کہ آلو اور نا بنے گا تو آلموست سب کے ہی مو بن گئے تھے لیکن میں چوکے لیکن جناب روٹی میکر تو اس ورح سے میں نے سڈن پلان بنایا کہ میں آلو اور نا بنا رہی تھی کوئی سالن سب سے پہلے میں نے پیاز لے لیا ان کو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا ابھی آئل تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر زیرہ اور میتھی اور ساتھ میں تیز پات اور یہ بلینڈ کی ہوئی پیاز تھوڑا سا پانی ڈال کے ایکسٹرا پیاز بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا سارا اب اس کو ہم نے تھوڑا سا کوک کرنا ہے اتھی نا میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ٹومیٹو اس کو بھی بلینڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اچھی طرح سے ہم اس کا پانی ڈرائی کریں گے تب تک جو پنجنٹ سی اوڈر ہوتی ہے نا پیاز کی وہ ختم ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اچھے سے پانی اس کا بلکل ڈرائی ہو گیا ہے میں نے پیاز اور جنجر گارلک پیسٹ کی بھنائی نہیں کی ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹومیٹو کا پیسٹ اور اس کو اب ہم کک کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کی ہم بھنائی کریں گے اچھے سے یہ ٹائم پر ڈھکن دے کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب پانی ہوتا ہے مسالے میں تو چھینٹیں بہت اڑتی ہیں اب اس میں نمک لال مرس کا پاودر ہلدی پاودر اور اس کے اندر میں نے دھنیا پاودر اور تھوڑا سا زیرہ پاودر کیونکہ زیرہ آلیڈی ہے تو بس ایسے کہہ لیں چھٹکی سا زیرہ پاودر بھی میں نے اس میں ڈالے اور بس اس کے ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی اچھے سے بھون گیا ہے اور بس آئل چونکہ کم ڈالا ہے تو اس لئے آئل سپریٹ ہوا نظر نہیں آرہا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آلو یہ آلو بیج والے ہیں اور تھوڑا سی میتھے بھی ہیں ان کو جتنا مرضی گلا لیں گے آلو اندر سے ایسے تھوڑے سے ہارڈ ہی رہتے ہیں تو اس طفح میں نے ان کو باریک کٹا لیکن پھر بھی چلیں خیر پانی ڈال کے اب اسے رکھ دیں گے کوک ہونے کے لئے آج میں آپ سے مزے کی ایک چیز آپ سے شیئر کرنے لیں گے ہوں آپ میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ روٹیاں گھر پر نہیں بناتی تو میں ہمیشہ یہ ریزن دیتی ہوں کہ میرے جاننے والے خر کوئی بھی نہیں بناتے کہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بناتے لیکن پھر پھر وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یو اے میں روٹی کو ہی نہیں بناتا لیکن ہاں زیادہ طرح ایسے کہنے کے 60-70% لوگ جو ہیں وہ نہیں بناتے ہوتے تو خیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دبائی کے ولوگزوم یا یو اے کی ولوگزوم ولوگرز ہیں وہ گھر پہ بناتے ہیں تو اس لئے شاہد مجھے زیادہ لوگ آتے ہیں خیر تو میرا بھی دل کیا کہ چلو یار بناتے ہیں گھر پہ بنانے شروع کرتے ہیں اچھلی یہاں پہ پیکٹس ملتے ہیں تین تین درم کے اور وہ پیکٹس اچھا خاصا روٹی اور اگر روٹی بچ جائے تو اگلے دن اسی پیکٹ میں پڑی دیتے ہیں کھائی جاتی ہیں سو وہ بڑا ہی کام لگتا ہے اور میرے پاس کام بہت زیادہ ہیں تو اس وقت سے صرف ایک یوٹیوب تلی ہوں اور بھی بہت سے کام کری ہوتی تو اس وقت سے میں بس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں روٹیاں گھر پہ بناوں تو اب یہ کے لئے کہ میں نے لے کے آئی ہوں روٹی میکر سرپرائز آپ سب کے لئے کہ میں نوش روٹی گھر پہ بنانے کی ترائے کرنے لگے ہیں اور اس سے لئے میں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں بہت ساری پہلے ایک دفع میں لکھے آئی تھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے یوٹیوب پہ دکھایا یہ نہیں لیکن میں ایک سے دو دنوں میں ریٹرن کر رہی تھی کیونکہ میں نے ہارڈ آٹا گوندا تھا اور جب میں روٹی کو پریس کرنے کوشش کرتی بھی پریس نہیں ہوتی تھی تو میں نے کہا جی یہ روٹی میکر تو صحیح چیز کو ہی نہیں ہے اس میں روٹیاں نہیں ملتی تو خیر اب مجھے اکل آگئے کہ میں سے سوفٹ آٹا گوندوں گے میں یہ ہے روٹی میکر آئیکن کا اور یہ اس کا تیمپریچر ہے جہاں میکسیمم تک جاتا ہے برین لائٹ ریڈ لائٹ اور آئیکن کی جتنے بھی روٹی میکر سے ان کو میکسیمم کر کے لوگ روٹی بناتے ہیں یہ اس کا میٹل کا ہینڈل ہے جس کی وجہ سے ایسے پریس کرتے ہیں جب اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ اس کی ہارٹ پلیٹس ہیں 10 انچہ ہے یہ میرے ہاتھ کے ساپ سے دیکھیں یہاں سے میرا ہاتھ شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں اچھے خاصے بڑا سائز ہے یہ روٹی کا اور پھر اس کے بعد روٹی کا پیڑا جو انا وہ یہاں رکھا جاتا ہے بلکل اینڈ پہ جہاں سے یہ جوائن ہوتا ہے یہاں پہ رکھ کے اس کے بعد اس کو پریس کرتے ہیں اور اس ہینڈل کی ہیلپ سے پریس کرتے ہیں یہاں 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 لکھا ہے تو میں دیکھوں گے کہ اس سے پریس کر سکتے ہیں یا میں بھی یہاں سے پریس کروں یا پھر شاید یہ ہینڈل ہی کافی ہو پریس کرنے کے لئے ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ کہ اس کی وائر بہت چھوٹی ہے تو بلکل آپ کو اس کو پلگ کے ساتھ ہی رکھ کے آپ روٹی بنا سکتے ہیں یہ ایک ڈروبیک مجھے بھی تک لگا ہے تو چلیں اس کی ہوت پلیٹس کوم کر لیتے ہیں اچھے سے کلیم اور پھر اس کے بعد پیڑا بناتے ہیں اور دیکھیں اگر روٹی کیسی بنتی ہے تو جناب یہ سٹوری ہے کہ نوش گھر پہ روٹیاں مناے گی اچھا یہ آلو جائنا وہ گل گئے ہیں اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بوائل کے وے ایکس تھوڑا سا میں اس کی جو پوزیشن چینج کر رہی ہوں ایکس کی تاکہ تھوڑا سی زرہ اچھی لوک آج اور یہیں سے پھر پکچر لے لوں ویب سائٹ پہ لگانے کے لئے اور تھم نیل پہ لگانے کے لئے اس کے اوپر میں نے گارنش کر دیا اس کو ہری مرچوں سے اور دھنیا سے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا ہے ہری مرچہ کارٹ کے اندر نہیں ڈالیں کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے تو مشاری جو ہے وہ پھر تنگ کرتا ہے اب میں آٹا گوننے لگی ہوں میں نے یوٹیوب ویڈیوز میں یہ دیکھا تھا کہ آٹا کافی پتلا گوننا ہوتا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نیکس ٹائم میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی یعنی کہ تھک والا گوندوں گے ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میں نے گرم کرنے کے لئے میں نے یہ رکھا ہے اور اس میں تھوڑی سی نیو والی اپلائنس ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی سی پلاسٹیکی یا کچھ اس طرح سے سمیلاتی ہے تو وہ ساری آرہی ہے تو جب وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں روٹی ڈالوں گی اور یہ نارمل ہوتا ہے اور جو آٹا میں نے گوند ہے یہ دیکھیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہی صافت ہے میں کیمرا دونوں طرف اٹھے لگی ہوں تاکہ آپ کے لئے اچھی طرح سے میں دونوں سائیڈ سے کیپچر کر سکوں تو جی چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں میں بتا نہیں کیوں اتنی پزل ہو رہی ہوں کہ بتا نہیں یہ کیسا رہتا ہے کیسا نہیں رہتا اچھا خاصا گرم ہوں اور یہ ہے ہمارا پیڑا بتا نہیں اس کو تھوڑا سا آٹا لگانا ہوتا ہے نہیں نہیں چمٹی نہ جائے چلیں آٹا لگا لیتے اسے رکھا بہت گرم ہے یہ ہوت پیڑ جو بھی ہوتے 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 وہ اللہ ہوتے اب ہم اس کے سائیڈ چینج کریں گے اس پر پروسس اور اس کو کھلی پلیٹ سک کے ساتھ اس کو پہ کھلی پلیٹ کے ساتھ اتنا نیت کریں گے کہ یہ نا نیچے سے پک جائے گی مطلب نیچے سے توڑی براہو موچ جائے گی یہ تو فورس ٹائم روٹی میکر میں نے یوز کیا اس کے بعد دوپہر میں بھی روٹیاں بنائی تھی اور رات میں بھی بنائی تھی بلکہ جب آپ یہ وائس آور دیکھ رہے ہیں یعنی کہ نیکسٹ ڈے ہے تو میں نے صبح بھی شہداد کے لئے لنچ کے لئے بنائی ہیں روٹیاں تو یہ دو تین بار بنا کے جو تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو خوشکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نانسٹک پلیٹس ہیں جتنا مرضی سٹکی آٹا ہو روٹی چپکی نہیں رہ جائے گی دوسری بات یہ کہ میں نے ویڈیوز میں زیادہ تا یہ دیکھا ہے کہ اس کو پریس کرتے ہی پھر اس کے بعد ایک سائٹ پلٹتے ہیں اور پھر پکاتے ہیں اور پھر لاسٹ میں دوبارہ ہارٹ پلیٹ رکھتے ہیں تو روٹی پھول جاتی ہے لیکن یہ والا اٹلیسٹ روٹی میکر اتنا اچھا ہے کہ اس کے اوپر ہی میں پلیٹ رکھتے ہوں اور دونوں سائٹ سے پک بھی جاتی ہے اور سوفٹ رہتی ہے آج سر اس طرح میں آپ کو سارا دکھاؤں گی کیونکہ ابھی تو میں نے یہ فرس ٹائم کا ہی کلپ بنایا تھا اوورال ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا لیکن یہ جو پہلی روٹی ہے اس کو میں نے براؤن کرنے کے چکر میں تو یہ روٹی بلکل اکڑ گئی تھی اس میں بلکل ٹوٹیا کی طرح روٹیاں بنتی ہیں کہ پک ضرور جاتی ہیں ایون پھول بھی جاتی ہیں لیکن براؤن نہیں ہوتی ہیں اٹلیسٹ میرے والے یہ روٹی میکر میں تو یہ ہی ہے اس کا لنک میں آپ سے تب شیئر کروں گی جب مجھے لگے گا کہ ہنڈرے پرسنٹ کے ہاں جی آپ کے پیسے ویسٹ نہیں ہوں گے تب میں آپ سے لنک شیئر کروں گے ایک روٹی بنا کے تو میری کم از کم تسلیح ہو گئی اور اس کے بعد میں سوچا کہ اب اپنا ناشتہ بنا لیتی ہوں کیونکہ کھانا تو تیار کر لیا تھا میں نے آج کل میں نے اپنی ڈائیٹ میں تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کیا ایک ٹی سپون سے بھی کم اور ساتھ بریڈ میں ایک لے رہی ہوں ساتھ میں اپنا کنٹرول کرنا شروع کروں ڈائیٹ کو تو میں ہمیشہ آپ سے بہت کچھ بولتی ہوں کہ میں اپنا ویٹ لوس کروں گے اور یہ اور وہ اور پھر ایک کے جی کام ہوتا اور میں تھکھار کے بیٹھ جاتا ہوں اس لئے ابھی میں کچھ بھی آپ سے نہیں کہوں گی میں بھی آپ کی طرح کام سا انسان ہوں ولوگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرفیکٹ ہوتا ہے سو میں ہر دفعہ نا کام ہو جاتی ہوں اینیوئیز میں نے تھوڑا سا آڑو بھی کٹ لیا ہے ایک وان آڑو کٹ لیا اور ساتھ میں ایک بیڈ اور ایک انڈا اور بس ساتھ ساتھ میں دیکھوں گی اپنا فون یوز کروں گی فائنلی مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا فون یوز کرنے کا دوسری چینج میں نے اپنی لائف سٹائل میں یہ کی ہے کہ ناشتہ یا کھانا اس کے تقریبا آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد میں چائے پیتی ہوں پہلے میں ساتھ ہی چائے پیتی ہوں اس کے بعد نا یہ ڈیریکٹ شام کا ٹائم آگیا مشاری آیا اس کو سلایا کھانا کھلا کے پھر تہامی آگیا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ روز کی روٹین ہے تو میں نے وہ سب سکپ کر دیا شہداد آگے وہے تھے ٹرائش پھینک کے آئے ہیں اور ہم لوگ ذرا بائر نکلنے کا پروگرام تھا دل چاہتا ہے بس چائے پیئے نا تو تہامی کے لیے میں نے پھر ڈنر میں سینڈوچ بنا دیا کباب اور کیوکمبرز کے ساتھ تو ساتھ میں کیچپ لگائی ہے اور ساتھ میں اس کے لیے بنینہ ملک شک بنا دیا اسے بنینہ کا ملک شک کافی پسند ہے اس میں میں نے ڈال دیا دودھ اور ساتھ میں نیسلے کا چوکلیٹ سرپ کوئی سا بھی چوکلیٹ سرپ کو ہرشیز کا وہ بھی ڈال سکتے ہیں نیٹیلا بہت اچھی لگتی ہے اس کو میں نے کر دیا ہے بلینڈ اور میشاری کے لیے میں نے یہ نگٹس نکال لیا ہے اور ایکچھلی یہ ہے کہ تہامی کو ہم گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تھوڑی دیکھ لیے ہم نے راؤنڈ ہی لگانا ہے اور وہ اپنے فرنس کے ساتھ کھیل رہا تھا گیمز تو کبھی کبھی اس کے فرنس ایک ساتھ سارے اویلیبل ہوتے ہیں تو پھر میرا دل نہیں کیا اسے زبستی ساتھ لے کے جانے کا میشاری کو ہم ساتھ لے گے کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو وہ اس کا گھر اکیلے اس طرح سے رہنا ڈینجرس ہے میں شاڑی کا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ انڈے توڑے کسی دیں میں شاڑی کا بڑا دل چاہتا ہے کہ وہ انڈے توڑے کسی دیں تہامی چھوٹا تھا تو میں اسے کروڑا دیتی تھی سب پھینک کے توڑ دیتا تھا مجھے اس وقت ہی سمجھ نہیں تھی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے سمجھ تھی لیکن شاہد اگنورنٹ تھی میں زین میں نہیں آتا تھا کہ کتنا گناہ ہے یہ رس دایا کرنا لیکن میں شاڑی کی بات میں مانوں گے ضرور اس کا شوق ضرور پورا کروں گی لیکن انڈوں کو واش کر کے کاؤنٹر کلین کر کے میں کہوں گے کاؤنٹر پر توڑ لو اور ایک شرٹ پہ کہ آپ لوگ ہی کھاؤ گے مشاری تو انڈا نہیں کھاتا مشاری والا اگ میں کھا لوں گے اور تہامی جو اگ کریک کرے گا اس کو خود کھائے گا اچہ بہرحال جی یہاں پہ نا یہ سارے کٹھے ہو گئے کیونکہ ان کے سامنے میں روٹی بنا رہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا اور اس میں خوشی محسوس کرنا زندگی اس سے چیز کا نام ہے اور ہم لوگ تو یہ خوب کرتے ہیں ٹینشن سٹریس اس کو پال کے کیا لینا اب یہ روٹی لے کے آئے تھے روٹی میکر تو سب کو اتنی ایکسائیٹمنٹ تھی کہ جب اس میں روٹی بنانی ہے تو ہمیں بھی دکھانی ہے اور ساروں کے آپ نے ایکسائیٹمنٹ کا حال دیکھ لیا ہے تو خیر بارال شہداد باقی بچے چلے گے شہداد دسکشن کرتے رہے بس کھانا کھا کے ہم نے پھر نکلنا تھا تھوڑی سی ڈرائیو کے لیے تیہامی کو حالانکہ علو انڈا اتنا پسند ہے لیکن وہ چونکہ فرنڈ سے کھیل رہا تھا تو میں نے اس کو ایزی ٹو ایٹ فود دیا لیکن اس نے اس کو بھی ابھی فینش نہیں کیا تھا خیر تیہامی جو ہے وہ گھر پہ رہے گا اور ہم لوگ جائیں گے تھوڑا سا راؤنڈ لگانے کے لیے مشاری بھی ساتھ ساتھ جلدیلی نگٹس کھا رہا ہے کیونکہ مشاری کو جی ایک پسند نہیں ہے تو وہ ایک کسی چیز میں ہو تو وہ نہیں کھاتا یہ کیفیٹیریا جو نا ہمارا بہت فیورٹ ہے اور ان کے پاس چائے جو نا بہت اچھی ہوتی ہے اور شگر بھی انہوں نے کم ڈالی ہوتی ہے اب تو ہم ویگ دیز میں نکلتے ہی نہیں ہیں کیونکہ دونوں بچوں کا سکول ہے کافی ٹائم کے بعد جب سے سکول سٹارٹ ہوا ای تنک فرس ٹائم ہم لوگ ایسے ایدنگ میں باہر نکلے ہیں اور چائے وگرہ پینی تھی پھر مشاری کو کینڈر ایک لے کے دینا تھا اور چائے لے کے نا ہم لوگ الخان والی سائٹ پہ جو بیچ ہے نا وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور کار میں راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں تو ابھی لوگ جا رہے ہیں ایک ڈونڈنے کے لیے مشو کہہ رہا ہے I got 100 ایک You want me to open one egg for you Okay ہم لوگ تو اپنی چائے انجوئے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ویو انجوئے کر رہے ہیں آپ بھی انجوئے کریں لائف کو ہسیں کھیلیں باہر نہیں بھی نکل پا رہے ہیں کوئی بات نہیں گھر میں ہس کھیلیں چھوڑ چھوڑی فضول باتوں پہ ہس لیں لائف اسی کا نام ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں Take care اللہ حافظ